بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ اوور سی سیکٹر میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں پندرہ مرلا کا خوبصورت ڈیزائن میں تیار کردہ یہ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سرکیسٹر کے ویڈیو کرنے لیے آپ انٹ تک لاجمی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلور پین اور انٹیلیر ڈیزائنس کی تمام ڈیٹیل اسی ویڈیو کو دورانی شیئر کریں گے جو سب سے پہلے اگر اس گھر کے سائز کو ڈسکس کرلیں تو ٹوٹل کنسٹرکٹڈڈ ایریا جو ہے وہ بارہ مرلا ہے بارہ مرلا پہ جو ہے وہ اس گھر کو کنسٹرکٹ کیا گیا ہے تین مرلا جو ہے وہ اس گھر کے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ایکسٹرا لینڈ موجود ہے ایکسٹرا لینڈ ڈیزائن کی گئی ہے لون پرپس کے طور پر آپ اس سپیس کو جو ہے وہ اس ایریا کو یوٹلائز کر سکتے ہیں right side totally آپ دیکھ سکتے ہیں open ہے اس میں جو ہے وہ ایک تو آپ کو light جو ہے وہ nature light مل سکتی ہے اور ventilation جو ہے وہ آپ کو یہاں سے اس area میں مل سکتی ہے اس side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو open side ہے اس میں جو ہے وہ آپ کو open space مل رہی ہیں open ہے front side کے اگر میں بات کروں تو گھر گھر کی جو front side ہے وہ بھی completely open ہے آپ کو جو ہے وہ throughout دونوں side سے جو ہے وہ ventilation مل سکتی ہے اگر ہم اس کے ویوٹس ڈیزائن کو ڈسکس کر لیں انڈسٹریل پرس کنٹیمپری ڈیزائن میں جو ہے وہ آرٹی ٹیکٹر میں جو ہے وہ اس ایلیویشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ والا جو پیچ ہے اس کو انڈسٹریل لک پروائیڈ کی گیا ہے ان سائیڈ اندر سے جو ہے وہ آوٹ سائیڈ کا ویو لینے کی کوشش کی گئی ہے اور اگر ہم لیفٹ سائیڈ والے پیچ کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ فساد سٹون استعمال ہ ہوا ہو ہے جو ییلو ایریا آپ چیک کر رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم خاص بات اس سب سے خوبصورت اس ڈیزائن کی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹون پچھنگ کی گئی ہے اس کی بانڈری وال کو لے کے بہت ہی زبردست جو ہے وہ یہاں سے آپ کو لک پروائیڈ کر رہا ہے اس کے باہر خوبصورت اس کا گرین ایریا ہے ایکسٹرنل لان جو کہ گھر کے فرنٹ سائٹ پر ڈیزائن ہوا ہو ہے بڑھیں گے اس کے ڈیٹیل ٹور کی طرف آپ ویڈیو کے ساتھ ہی رہیے گا اگ اگر میں آسکنگ پرائیس کی ڈسکس کر لوں اس گھر کی تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پانچ کروڑ پچانوے لاکھ ہے فائف نائنٹی فائف لیک آسکنگ پرائیس ہے انفرمیشن کی لیے آپ فردر ہمارے سیل نمبر پر کانٹیک کر کے اپنے ویزر کو جو ہے وہ سکیجل کروا سکتے ہیں انٹر ہوں گے ہم گھر کے اندر تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ پورچ کی سپیس مل رہی ہے جس میں تھرو اوٹ جو ہے وہ ٹائل ور کھوا ہو ہے اس کے پورچ کو ل دے کے اور انٹرنل آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جو ہیں وہ سامنے پلانٹرز کا بھی استعمال کیا گیا ہے پارکنگ سپیس کو اگر ہم ڈسکس کر لیں تو دو سے تین گھاڑیاں جو ہیں وہ ایزیلی اس پورچ میں پارک ہو سکتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فساد ور کھوا ہو ہے اس کی وال کو لے کے جیلوی سپیس چیک کر لیتے ہیں جی برس یہ اس کی گیلری سپیس ہو گی ہے اس کے لیفٹ سائیڈ اور بیگ سائیڈ پہ اب بڑھیں گے اس کی مین اکاموڈیشن کی جانب اور پھر ہم اس کے انٹیریر کا ٹور کر لیتے ہیں جی برس اگر ہم ایکسس کو ڈسکس کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کی مین انٹرز ہے بلکل سامنے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ڈرائنگ روم کی ایکسس یہاں سے ڈیزائن کی گئی ہے تو سب سے پہلے ڈرائنگ روم کی ایکسس کو ٹور کر لیں گے تو انٹر ہوں گے تو ہمیں بھی اور خوبصورت اس کی فیچرڈ والٹ ریٹ ہوئی مل رہی ہے اور رائٹ سائٹ پہ اگر ہم ڈسکس کر لیں تو یہاں پہ جو ہے وہ خوبصورت مینٹیلیشن منڈو موجود ہے اوپر آپ سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن میں جو ہے وہ وڈ کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس پیس کو جو ہے وہ مزید سپیشیز بنانے کے لیے اور نیچے فلورنگ جو ہے وہ تھوڑ ٹائل کی ہے مین انٹرس سے آپ انٹر ہوں گے تو خوبصورت اس مین انٹرس کا جو ہے وہ ڈو ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کیا گیا انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لابی سپیش مل رہی ہے جو کہ ہمیں گھر کے دو سے تین ڈیفرنٹ ایریاز کے ساتھ کنیک کر رہی ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں سٹیرز موف کر رہی ہیں فرس طور کے لیے ساتھ میں ہی سٹیرز جو ہے وہ پاورڈر باد کی طرف سوری ساتھ میں ہی راستہ جو ہے وہ پاورڈر باد کی طرف بھی یہاں سے ایکسس کرے گا اور رائٹ سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ گھر کی مین اکومڈیشن موجود ہے جی پاورڈر باد کو دیکھ لیتے ہیں خوبصورت ڈیزائن کی چھوٹے سی ویورز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوریان کی ڈیزائن کردہ وینٹی ہے یہاں پہ کمورڈ موجود ہے اور چھوٹے سائز کا یہاں پہ جو ہے وہ اگزاؤس فین جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے انٹر ہوں گے تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میرر پلس اس کی بیک پہ جو ہے وہ فساد پرک ہوا ہو ہے اور لوبی کا اوپور آپ خوبصورت سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں نیچے جو ہے وہ بڑے زبردست پیٹرن کے ساتھ جو ہے وہ فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کی گئی ہے انٹر ہوں گے تو مین ایریا ہمیں جو ہے وہ یہ ٹی وی لاؤنج کی سپیس کا مل رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اوپن کچن موجود ہے لیفٹ شائٹ پہ جو ہے وہ ٹی وی لاؤنج کی خوبصورت میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے اور مزید ہم لیفٹ ہوتے ہیں تو یہ گلاس کا ڈیزائن کردہ ڈور ہے جو کہ ہم لوبی سے ٹی وی لاؤنج کے لیے انٹر ہوتے ہیں ساتھ میں جو ہے وہ ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن ڈیزائن کی گئی ہے گرانڈ فور پہ بتاتا چلوں گی اس کے یہ گھر سکس بیڈروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے عموماً جو ایک کنال سے چھوٹے سائز ہیں ان میں آپ کو فائف بیڈروم کی اکومیڈیشن ملتی ہے بٹ اس گھر میں آپ کو سنگل یونٹ پلس سکس بی ایچ کے جو ہے وہ یہاں پہ ہاؤس مل رہا ہے تو آپ اس ٹی وی لاؤنج کی خوبصورت میڈیا وال دیکھ رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ خوبصورت اس کا اوپن کچن یہاں پہ موجود ہے اسے ہم ٹور کر لیں گے کچن کے اگر ہم کاؤنٹر ٹاپ کی بات کریں تو کوریان استعمال کیا گیا ہے اس کے کاؤنٹر ٹاپ کو لے کے اور خوبصورت ایمپورٹیٹ جو ہے وہ یو وی شیٹ کی ڈیزائن کردہ دیکھ سکتے ہیں سپیس موجود ہے ریفریجیٹر کے لیے پروپر یہاں پہ سپیس اویلیبل ہے اور الیکٹر سیٹی کا یہاں پہ پوائنٹ دیا گیا ہے مایکروویووون کی یہاں پہ سپیس دیزائن کی گئی ہے ساتھ میں سامنے آپ دیکھ لیں سنگھ ہے اور ساتھ میں اس کے جو ہے وہ بیکشائی پیس کا گریزی کیچن ڈیٹی کیچن جو ہے وہ دیزائن کیا گیا ہے خاصی بڑی سپیس ہے اسی کو جو ہے وہ جو بھی ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے اس کو سمارٹلی کے آپ جو مین کچن ہے اس کو آپ جو ہے وہ ایسے اوپن ہی چھوڑیں گے اور آپ پروپر جو ہے وہ اس کچن کو یوٹلائز کریں گے اس میں کاؤنٹر پہ ماربل ڈیزائن ہوا ہوا ہے سامنے یہ سنگ اویلیبل ہے برنہ یہاں پہ موجود ہے اور خوبصورتا یہاں پہ کیبنٹس دیزائن کی گئی ہیں اس سائٹ پہ جو ہے وہ ڈور ایکزٹ ہوگا باہر والی سائٹ پہ گیلی سائٹ پہ یہاں سے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور لانڈری اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اپشن موجود ہے یہاں پہ آپ لانڈری وغیرہ بھی کر سکتے ہیں یہ ویورس ہو گیا بیک سائٹ پہ اس کا گریزی اس کے بعد اگر ہم برنر کی بات کریں تو یہاں پہ ہوت پلیٹ موجود ہے ہوت پلیٹ میانز کہ یہ جو برنر ہے الیکٹرک ہے آپ اسے الیکٹرسیٹی کے ساتھ یوٹلائز کر سکتے ہیں دو برنر جو ہے وہ اس پہ موجود ہیں اور مین جو برنر ہے وہ بیک سائٹ پہ گریزی میں جو ہے وہ انسٹال کیا گیا اپن کچن ہو گیا بیورس بتاتا چلوں کہ جو اس کی لیفٹ سائیڈ ہے جہاں پہ ایکسٹر گرین ایریا ہے سوری جہاں پہ لانڈ ڈیزائن کیا گیا تین مرلے کا جو کہ گھر کے ساتھ ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے اکومیڈیشن کی جانب بڑھیں گے تو گرانڈ فور پہ ٹو بیڈروم اس کے ڈیزائن کیے گئے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے بیڈروم فرس کو ٹور کر لیتے ہیں تو یہ اس کے بیڈروم میں انٹر ہونے سے پہلے میں آپ کو اس کا خوبصورت ڈوڈ ڈیزائن دکھاتا چلوں جس میں گولڈن براس فرک جو ہوا ہوا ہے انٹر ہوں گے اس بیڈروم فرس میں تو آپ سب سے پہلے اس بیڈروم کی سامنے آپ کو میڈیا وال حضر آ رہی ہے بڑے سائز کی روف ہائٹیڈ جو ہے وہ اس کی کبرٹس ہیں جو کہ مرکوی گلاس کی ڈیزائن کر دے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں سامنے وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے اور اس سائٹ پہ اگر ہم بات کریں مین فیچرڈ وال کی تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں 3D پینٹ پلس خوبصورت جو ہے وہ گلوپس کے ساتھ اس وال کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا نیچے اگر میں فلورنگ کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جو ہے وہ پیٹرن کے ساتھ جو ہے وہ ٹائل کا جو فلورنگ کی گئی ہے اور سامنے اگر دیکھیں گے تو وال کو جو ہے پراپر خوبصورت طریقے سے ٹریٹ کیا گیا اٹیٹ واشنوم کی طرح پڑھیں گے تو انٹر ہوتے ساتھ ہی سامنے بیورس اس کی زبردستی سٹیرز ڈاؤن جو ہے وہ شاور سپیس موجود ہے کمپلیٹلی ٹائل بل پھوا ہے اس کے واشنوم کو لے کے اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو کوریان کی ڈیزائن کردہ وینٹی ہے اور وال ہنگ کموڈ کا استعمال کیا گیا جس کی فیٹنگ جو ہے وہ ٹوٹلی آپ چیک کر سکتے ہیں کنسیڈ لیں اٹیٹ واشنوم ہو گیا اس بیڈروم فرسٹ کا اس کے بعد میں لے کے چلوں گا آپ کو اس کے سیکنڈ بیڈروم کی جانب یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم ڈیزائن ہوا ہوئے جس میں فلورنگ کے اگر ہم بات کریں وڈن ٹیکچر میں اس کا ٹائل ورک ہے سامنے وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے اور یہ اس کی مین فیچرڈ وال ہے جسے ڈیفرنٹ ایلیمنٹ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں تیار کیا گیا کمپیرٹیبلی دوسرے بیڈروم سے تھوڑا اس بیڈروم کی تھیم کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ رکھا گیا اور سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فیچرڈ وال آگئی ہے جس میں جو ہے وہ وال پیپر کا استعمال دوا ہوئے ساتھ میں اس کی وارکنگ کلوزٹ آگئی ہے اور وارکنگ کلوزٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹیچ واشنو جی اس وال ہنگ کموڈ اس سائٹ پہ اس کی علیہ دس ہے یہاں پہ شاور سپیس ہے کنسیل فٹنگ کے ساتھ اور وینٹی آپ چیک کر سکتے ہیں روف کی بھی اس آپ ہائٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں نارملی جو ہے وہ اتنی ہائٹ جو ہے وہ گر کی نہیں ہوتی تو اب میں آپ کو لے کے چلوں میں اس کے فرس فرور کی جانب گراؤنڈ فور کی ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن آپ نے ٹور کیا فرس فرور کی جانب بڑھیں گے تو اس کی ایکسیس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرز پہ آپ دیکھ لیں گرین آئٹ کا استعمال ہے اور رائٹ شائٹ پہ اگر ہم بات کریں اس کے گریلز کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سالٹ ووڈ کی ڈیزائن کرتا ہے مزید اوپر بڑھیں گے تو سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایکسٹیریئر پہ اس کا فساد پر خواہ ہے وہ اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیریئر میں موجود ہے جی ورس اوپر آتے ہیں فرس فور پہ تو ہمیں سب سے پہلے یہ اوپن سپیس مل رہی ہے جسے ہم ایزا ٹی وی لاؤنچ کے پرپس کے لیے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس سپیس کو ٹوٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی ٹیڈ رکھا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں روس کمپلیٹلی جو ہے وہ روف کے نیچے وود ورک ہوا ہے اور اس کے نیچے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹنگ اور فین موجود ہے اسی سپیس کے سامنے جو ہے وہ پینٹی ٹائپ جو ہے وہ اوپن کچن یہاں پہ موجود ہے جس میں یووی شیٹ کی ڈیزائن کردہ کیبنیٹس ہیں برنر موجود ہے اور یہاں پہ سنگ یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا کاؤنٹر ٹاپ کی بات کریں تو کوریان آگیا ہے اس سائیڈ پہ آپ اس کے ڈراؤس بغیرہ چیک کر سکتے ہیں اور گل کی فرنٹ سائیڈ کمپلیٹلی اوپن ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی گرین ڈیلٹ ہے جیورس یہاں سے سٹیٹس اوپر آئیں گی اور ٹی وی لونچ کی اگر ہم بات کریں تو یہ یہاں پہ اس کو وہ پوائنٹس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس سائیڈ پہ یہاں سے فرس فلور کی میں آپ کو تھوڑ سی اکومیڈیشن گائیڈ کروں گا اوپر آئیں گے تو ہمیں سب سے پہلے یہ پینٹری پلس ٹی وی لونچ کی سپیس مل رہی ہے سامنے بلکل روف تاپ کے جانے با آپ سریرز اس کی چیک کر سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ ایک بیڈروم کی اکومیڈیشن موجود ہے اور باقی جو ہے وہ ہم واغ تھوڑ کریں گے تو مزید آگے فردر جو ہے وہ تھری بیڈروم کی اکومیڈیشن ڈیزائن کی گئی ہے اسی لابی کو ایکسیس کرتے ہوئے ٹوٹل فور بیڈروم اس کے فرس فلور پہ ہیں اور ٹو بیڈروم اس کے گرانڈ فور پہ ڈیزائن کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے بیڈ فرس کو ٹور کریں گے فرس فلور کے تو یہ اس کا بیڈروم فرسٹ ہے جس میں مینٹیلیشن ونڈو آپ چیک کر سکتے ہیں مین اس کی فیچرڈ وال آگئی ہے جو کہ کمپلیٹلی وڈ کے ساتھ ڈیزائن کردہ ہے اور ٹو سائیڈ اس میں مینٹیلیشن ونڈو آگئی ہے مین میڈیا وال ہے سامنے اور اس سائیڈ پہ جو ہے وہ واغنگ کلوزٹ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج واش روم آگیا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی شاور سپیس یہاں پہ کنسیل فٹنگ کے ساتھ وال رنگ کموڈ کا استعمال ہوا ہوئے اور اس سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو خوبصورت ڈیزائن کی یہاں پہ وینٹی موجود ہے واغنگ کلوزٹ ہوں گی فرسٹ فور کا بیڈ فرسٹ ہے اس کے بعد میں آپ کو لے کر جلتا ہوں بلکل سامنے اسی لابی کو جو ہے وہ ایکسیس کرتے ہوئے ہم اس کے بیڈروم باقی بیڈروم کی طرف بڑھیں گے تو لیفٹ سائٹ پہ بیڈروم سیکنڈ آگیا جی بیڈروم سیکنڈ میں میں اس کی خوبصورت فیچرڈ وال آپ چیک کر سکتے ہیں وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے اگر سامنے اگر ہم بات کریں تو اس کی میڈیا وال آگیا اس بیڈروم کی فلورنگ جو ہے وہ بہت زبردست پیٹرن جو ہے ویڈروم اس میں موجود ہے واکنگ پلوزٹ اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا اٹیچ واش روم ویڈروم اس گھر کی جو فینشنگ ہے ٹوٹلی جو ہے وہ اے پلس کٹیگری میں جو ہے وہ کی گئی ہے وزٹ کے لیے آپ ہمارے ٹیم کے ساتھ کوڈینیٹ کر سکتے ہیں آپ وزٹ جو ہے وہ سکیجل کر سکتے ہیں دیئے گئے سیل نمبر پر ایک شاور کی جی وہ سیے اس کا سیکنڈ بیڈروم ہو گیا بلکل اوپزٹ اس کا بیڈروم تھرڈ آگے اٹیچ واش روم جی تیورس یہ اس کا ثرڈ بیڈروم اور ٹور کرتے ہیں لاسٹ اور فورت بیڈروم اس کے فرس فلور کا جی ورس انٹر ہوئے سامنے اس کی جو ہے وہ مین فیچرڈ وال ہے وینٹیلیشن وینڈو اس میں موجود ہے ہائٹیٹ جو ہیں وہ اس میں کیپنٹس موجود ہیں سامنے آپ میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں اس بیڈروم کی اور مرکی گلاس کی ڈیزائن کردہ اس کی کیپنٹس ہیں وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے بیک سیٹ پہ اور یہ اس کا جو ہے اٹیک واش روم میں کمپیلیٹیوی فرس سور کے تمام واش روم میں سے سب سے یہ بڑا واش روم جو ہے وہ دکھنے پہ مل رہے ہیں اس میں وال ہے کموڈ ہے فٹنگ اس کی ٹوٹلی کنسیل ہے اس کا شاور سپیس آگی ہے فور بیڈروم کی اکومڈیشن ہوگی ہے جو بھی جو گھر بائے کرنے میں انٹرسپیڈ ہیں تو اس میں آپ کو ایک کنال کی کٹیگری میں سکس بی ایچ کے جو ہے وہ ہاؤس بلتا ہے سکس بیڈروم کی اکومڈیشن کے ساتھ یہ واحد ایک ایسا گھر ہوگا جو کہ آپ کو سکس بیڈروم کی اکومڈیشن بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اور ایک کنال سائز سے جو ہے وہ اس کا سائز چھوٹا بھی ڈیزائن ہوا ہو ہے اوپر ممٹی پہ آ جاتے ہیں ہم روف ٹاپ پہ تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں فلورنگ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھروروڈ چپس کی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ سرونڈ کوارٹر ہے واشلوم موجود ہے اس کے بعد ٹینکی یہاں پہ آویلیبل ہے والز پہ تھروروڈ جو ہے وہ انٹرنل جو ایکسٹرنل والز ہیں سوری اس پہ جو ہے وہ راک والز کا استعمال کیا گیا اس سائٹ پہ آپ دیکھ لیں اس کا بات موجود ہے آسکنگ پرائیس بیورس میں نے آپ کو گائیڈ کر دی اس کے بعد جو ڈیمانڈ ہے وہ پانچ کروڑ پچانوے لاکھ ہے فردن انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبرز پہ کونٹیک کیجئے گا ویڈیو اگر آپ کو بسند آئے تو کرنلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس فیڈیو تک لیے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ